اسلام علیکم فرینڈز حکمت کے دوسرے درس میں آپ سب کو خوش آمدید آج کچھ ٹاپک پر بات کریں گے جو قابل توجہ ہے اور اپنے ٹاپک کو اپنے علم کو مزید آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں تو آج کے پہلے ٹاپک ہے حضم کے مطلق دوسرا ٹاپک ہے اخلاعات کے مطلق تیس طرح سلطرہ چلدہ رہے گا درس آج کے لیکچر مکمل ہو جائے گا امیر کرتا ہوں آج کے درس جلد سے جلد مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیموس جگر کی رگوں میں نوزج پا کر ہم رنگ جگر سرخ ہو جاتا ہے لارڈ کیونکہ طبیعت اور عزا کو سرخ رنگ فطرت نیچرللی یہ پسند کرتے ہیں تو جو مفرح ہے حضم اول کا فضلہ گوبر ہوتا ہے اور حضم کا فضلہ جمسا ہے وہ پشاپ ہے جو جگر سرٹپ کر گردہ میں گرتا ہے اور گردے اس کو سردکار کے مثانے میں ڈال دیتے ہیں جہاں وہ جمع ہوتا ہے اور پر ہونے پر نکال دیا جاتا ہے اسی وجہ سے پشاف کی سوزش کردہ کو گرمی کی علامت بان جاتی ہے ہون تیار شدہ دل تک پنچانہ جگر کا ہی کام ہوتا ہے وہاں وہ گرم اور صاف حقر ذریعہ شریعانین تمام جسم میں تقسیم ہو جاتا ہے اور کیموس کا جو عصہ خام رہ جاتا ہے وہی بلغم کہلاتا ہے جو بعض ازا کی خوراکبی ہے مثلا دماغ کی اور بعض سخت ازا کو ڈھیلہ کرنا یا تنگ راستوں میں سے خوراکبی بزرنے کے ثانی پیدا کرنا یعنی ان خام کا نام ہی بلغم ہے جو فاقہ کے وقت ازا کا کام بھی دیتی ہے اس لئے رمضان شریح میں صحت کا سرچشم ہے جس میں ساری فالت بلغم اور فاضل رتوبت جسم کی خوراک بن جاتی ہیں جسم صحت مند بھی ہو جاتا ہے ازا ان تمام امراض میں منزج لازمی امرہ ہے جو جگر سے تعلق رکھتی ہے اور ہر مرض میں جو ناف سے نیچلے حصے تک جسم میں ہو مثلا وجل مفاصل نقرس یا تمام بدن میں ہو مثلا بخار اس کو تب بھی کہتے ہیں سب کا جگر سے تعلق ہوتا ہے جگر میں جو اخلاق پیدا ہوتی ہے اور اخلاق صحیح یہ مرض پیدا ہو جاتے ہیں لہذا پہلے منزج دے کر مواد کو پکایا جائے اور جب مکمل پک جائے تھے تو تنکیہ کر دیا جائے یہ اس کا لاجتا ہے نزج میں کیموس میں موتت اور تیزی پیدا ہو جاتی ہے اسی کا نام سفرا ہے ذہنشین کریں اور اس کا رنگ اور زرد ہوتا ہے اور اس کا مزہ تیسٹ کرواتا ہے یہ بعض مزا کی خوراک بھی بن جاتا ہے رگوں کے تنگ راستوں میں خون کو پتلا کر کے گزرنے کا کام بھی دیتا ہے اور جو بچ جاتا ہے وہ پتے میں جو جگر کے نیچلے حصے کے پاس ہوتا ہے وہاں جمع رہتا ہے اور جو حصہ کیموس کا زیادہ گھاڑا یعنی تیلچٹ ہو جاتا ہے گھاڑا جو بھی ہے اچھا وہ سہودہ کلاتا ہے اس کا رنگ سہینما اس کا ذائقہ تورچ اور اس کا مقام تلی ہے یہ خون کو گھڑا بنا کر گوشت بنانے کو بعض اضا کی گزا کی کام آتا ہے مثلا ہڈی ہوگی اصاب ہوگی سفرہ میدہ اموہ کو پہلے صاف کرتا ہے پھر سہودہ کو گرا کر دور کر کے بھوگ لگا دیتا ہے یہ تینوں خلالات خون کی خادم اور خون میں مخلوط رہ کر جسم کی پرورچ کرتی ہیں یہی تباہ خلالات ہیں مراز خلطی خصوصاً بخار ہر قسم کے اسی حضم جو اسے دوم ہے میں نقصے پیدا ہوتے ہیں یعنی نافذ اوپر کے حصے میں جو مراز پیدا ہوتے ہیں وہ حضم اول کے نقصے پیدا ہوتے ہیں اور نافذ نیچلے اسے اور جوڑوں تمام جسم میں جو مراز پیدا ہوتے ہیں وہ حضم دوم کے نقصے پیدا ہو جاتے ہیں یہ تمام شرینری قدرت کی ضراری تابع دار ہے جو بلا شعور اور رادہ کی اپنا کام اپنے اپنے وقت پر کرتی رہتی ہے چابی قدرت کے ہاتھ میں صحت بیماری موت کسی کام میں ایک سیکنڈ بھی پسو پیش نہیں ہو سکتا ہے اس لئے ان چیزوں کو لازمی ممت دے نظر رکھیں اب چلتے ہیں حضم صوم کی طرف دل سے صاف اور گرم شدہ خون میں آپ نے خادم ہوگے رگوں میں دورہ کرنے کے نام خزن سوئے ہے اگر موٹی رگوں سے گزر کر خون کا دوبارہ باری رگوں کی معرفت گوشت تک پہنچانا مطلوب ہوتا ہے اس دورہ میں خون شریعانوں کی معرفت تمام جسم میں دورہ کرتا ہوا باروخ اشاریہ میں اسے گزر کر جو نہایت باریک جسم کے انتہائی سو میں وریدوں کی سیروں سے ملتی ہیں ان سے ہوتا ہوا وریدوں میں آ جاتا ہے اور پھر بڑھوں کے راستے بدریہ ورید شریعانی دل میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں تعدہ خون کے ساتھ ملے کر پھر صاف اور گرم ہو کر دورہ میں شامل رہتا ہے حضم صوم کا فوزلہ گدودوں کی خوراک بن جاتا ہے اس حضم کے نقصے ورم دنبل اور جو کینسر سرطان بگرہ رہتے ہیں پیدا ہو جاتے ہیں ان کا علاج بھی نہیں اس نازج کے جریعے پلٹس اور تنکیا کے لیے چیز کو صاف کرنا ہے کوئی آسان راستہ تنکیا کے لیے نہیں ہے یہ بھی نوٹ کریں خون باقی تینوں اخلاعات کا نصف ہوتا ہے یہی افضل ہے اور پرورش بدن بھی اسی پر منصر ہوتا ہے پرینڈز اب چلتے ہیں چار چوتھے حضم چوتھے حضم کی طرف موید ہے تین تک آپ کو صاف سمجھ گئے ہوں گے چوتھا وہی خون جو اورو کی شوریہ مارفہ جسم کو سراب کر رہا ہوتا ہے اس کو مادہ سودہ اپنی ترشیہ سے جمع کر کوش بنا دیتا اور جو تحلیل میل وغیرہ دورہ میرے پیدا ہوتی ہے وہ فضلہ میل پسینہ چمڑے کمرسامات کے ذریعے بار سے نکال دیتا ہے اس ازمکنک سے سبورات پھوڑے پھنسیاں تورکی چیچے خسرہ لاکڑا کاکڑا وغیرہ پیدا ہوتا ہے علاج گرم عدویہ مالشت گور گسل گرم وغیرہ ظاہر بدن سے بھی قریب اور آسان راستہ تنکیہ چاہیے چاہیے چھوڑا فرینڈز ان چار حازم کی مثال بائینہ نہری کاشتکاری کسی ہے جگر میدہ برفانی پہاڑ ہیں جن سے پانی دریہ یعنی دل میں آتا ہے وہاں سے شریعانوں جانی نیروں میں جاتا ہے اور نالیوں اور کھالوں کے ذریعے زمین کے کتعام میں پہنچ کا جذب ہو جاتا ہے اور کھیتی پیدا ہے کہ یہ تمام محکمہ حازم کا ہے جس کا افسر طبیعت ہے جو قدرت کا اضطراری تابع دار ہے اور بے شعور کام کرتا ہے اچھوڑا فرینڈز اب بات کرتے ہیں اخلاعات کے قدرتی اوزان جو اللہ نے بنائی ہوئے ہیں ہر انسان کی جسم کا بارمہ حصہ چاروں اخلاعات پر مثلا آدمی کا وزن اگر بہتر کلو ہے تو اس میں چھے اخلاعات چھے اس میں جو اخلاعات ہوں گے وہ چھے کلو ہوں گے جملہ اخلاعات میں نصف 50% خون ہوتا ہے یعنی چھے کلو اگر اخلاعات ہیں تو اس میں تین کلو خون ہوتا ہے اور بلگم چھے کلو کلو کا تیسرا حصہ ہوتی ہے یعنی بلگم دو کلو ہوئی اور سفرہ چھے کلو کا آٹھمہ حصہ ہوتا ہے یعنی سفرہ تین پا ہوا اور سادہ چھے کلو کا چوبیس سمہ حصہ ہوتا ہے یعنی یہ ایک پا ہوا ہے اس کو لازمی مدن نظر رکھیں امپورٹنٹ بات ہے یہ اب آگے اخلاعات غیر طبیعی کسی خالت میں رتوبت نرطوبت کا پیدا ہو جانا یا کسی اندرونی یا بیرونی گرمی سے جل کر گاڑا ہو جانے کا نام اس کا غیر طبیعی ہونا ہے کیونکہ وہ طبیعت کے اسمال کے قابل ندر نہیں رہتی لیکن رتوبت پیدا ہونے کے بجز نزلہ کے اور کوئی وجہ نہیں اگر حضم اول کے نقص سے پیدا ہوا ہے تو ظاہر میں خارج ہوتا ہوا نظر آ جائے گا اگر یہی نقص دوسرے کسی حضم میں ہو جس کو باہر نکلنے کے لیے کوئی راجتہ ہی نہیں ہے تو یہ خلط غیر طبیعی ہو جاتی ہے تو اس کی تشریح کرتے ہیں جو ان سے خلط ہیں غیر طبیعی حضم میں جب نقص پیدا ہو جاتا ہے تو یہ نقص ایک طبیعی عمر ہے چونکہ تمام بدن میں غزائی کام کرنے والی قوتیں چار عدد ہوتی ہیں نوٹ کریں اس کو نمبر ون پہ آتی ہے قوت حازمہ جو غزائی کو حضم کر کے تمام بدن میں پنچاتی ہیں دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے قوت ماسکر جو غزائی کو اس وقت تک روکے رکھتی ہیں جب تک کہ قوت حازمہ اپنا کام مکمل نہیں کر لیتی تو فرینڈز تیسرے نمبر پہ ہوتی ہے قوت جازیبہ جو غزائی کو جذب کر کے ہر عزو میں بنچاتی ہے تاکہ وہ اسے اپنی خوراک بنا لے چوتھے نمبر پہ ہوتی ہے قوت دافعہ جو فضلات حضمہ کو باہر نکال دیتی ہیں سمجھ گئے آپ پرینڈز اس کو ذہنشین کریں اچھی طرح سے تو ریزلٹ یہ ہے کہ آخری جو تین قوتیں ہوتی ہیں قوت حازمہ کی خادم کا کام جذب کرنا ہوتا ہے جو زیادہ طاقت کا کام نہیں ہوتا ہے اس لئے قوت جازبہ بہت کمزور ہوتی ہے اس طرح قوت ماس کا کام بھی آسان ہے یہ بھی بہت کمزور ہوتی ہے لیکن قوت حازمہ قوت دافعہ کا کام بہت طاقت والا ہوتا ہے اس لئے ان میں نقص عام طور پر ہوتا رہتا ہے جو غزو اپنی غزا کو مکمل نہیں کر سکتا اور اس میں گرمی یا طوبت یا پیویس بڑھ جاتی ہے وہی غزا غیر منحظم کی نزلی طوبت یا خلط غیر طبعی ہے اب اسے حزو جو بیمار کی تکلیف تمام بدن کی تکلیف کا باعث ہوتی مثلا سر کے تین ہوتے ہیں مقدم حصہ دوسرا وسط حصہ موخر حصہ اگر اس کو نوٹ کریں اگر مقدم حصہ میں نزلہ پیدا ہو جائے جس کا نام زکام ہوتا ہے اگر وسط حصہ میں نزلہ ہے جس کا نام نزلہ ہوتا اگر موخر حصہ میں نزلہ پیدا ہو جائے تو فالج ہوتا اگر تمام بدن میں نزلہ پیدا ہو تو خدر ہو گا اس طرح جب کسی وجہ سے کمزوری حصہ پیدا ہو جائے تو مقدم دماغ کا نزلہ موتیہ بند پیدا کرتا ہے اسباب مجیوفہ کی قوت دافعہ کمزور ہو چکی اسباب ڈھیلہ پڑ گیا جو فضلات کو رفعہ نہیں کر سکتا لہذا اسباب مجیوفہ یا مجیوفہ میں رتوبت مکن ہو جانے سے موتیہ ہو جائے گا اگر وسط دماغ میں نزلہ شروع ہونے سے اسباب کی قوت دافعہ کمزور ہو کر وہ ڈھیلے پڑ جائیں گے تو کان کے سرک باند ہو جائیں گے اور انسان بیرہ بھی ہو سکتا ہے جس عزو کی قوت دافعہ کمزور ہوگی وہاں مرض کا حملہ لازمی عمر ہے ٹھیک ہوگیا فرینڈز قوت دافعہ دماغی نسوار کی اسمال سے کمزور نہیں ہوتی جو پران لوگ اسمال کرتے ہیں یا جو بھی اسمال کرتے ہیں کسی کو ہٹ کرنا مقصود نہیں ہے لیکن مشاہدات میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں دیکھا دیکھی یہ نسوار یا نشے کا جو استعمال ہو رہا ہے صرف ٹاپک میں بات کریں لیکن اگر اس کا استعمال چھوڑ دیا جائے تو نہ آنکھ لے گی نہ دانت نہ کان اگر تمام عمر نسوار لیتے رہے تو نظر دانت کان میں کوئی بھی نقص پیدا نہیں ہوگا تو مل رہی ہے اس طرح دائیں پہلو پر سونے سے قوت ادافعہ کو طاقت ملتی ہے اگر کوئی مرض نزدیک نہیں آتا ہے اگر قوت ادافعہ کمزور ہے تو تمام عراض اس ہی کے لیے ہیں اس لئے قوت ادافعہ کو طاقت رکھنے کی کوشش کرنا سیر کے لئے بہت ضروری ہے فرینڈز اب ان اخلاعات کا کس طرح استعمال ہوتا ہے وہ ہم بیان کریں صبح تین وجہ سے صبح نو وجہ تک خون کے عبار کا وقت ہوتا ہے اس وقت کے اندر اندر پکھانا کرنے کی عادت ڈالنی چاہئے فرینڈز تو قبض پیدا ہی نہیں ہوگئی اگر اور ہر مرض کی پیدا بھی رک جائے گی یقینا یہ خاص مجرب نکتہ ہے جسے اچھی طرح ذہن شین فرما لیں اگر اس وقت میں پکھانا کی عادت نہ ڈالی جائے تو دائمی قبض اور ہر مرض کے لیے لازم تیار رہنا ہوگا ان حقات میں خان کی کام نفلی عبادت خوب زور اور شور سے کرنے چاہیے تقریب تاجد کا وقت بھی ہوتا ہے جو پہلا تیز ہو جائے پھر نو بجے سے تین بجے دوپیر تک سفرہ کے باہر کا وقت ہوتا ہے تین بجے کے بعد دوپیر سے نو بجے رات تک سودہ کے باہر کا وقت سہر تفری کرنے چاہیے یہ سمت کا تائین لازمی ذہن شین کریں کام دیتا ہے لیکن ورزش نہیں کرنے چاہیے ٹھیک ہو گیا نو بجے سے تات سے لے تین بجے صبح تک بلگم کے بار کا وقت ہوتا ہے رات کے نو بجے سے صبح کے تین بجے تک جو وقت یہ خلات کی فطرت ہے وہ کام کرو جو کسی خلط کی فطرت کے مطابق ہے خلات غیر طبیس جو بیماری پیدا ہوں گے ان میں نزز کرنا بہت ضروری ہے اگرچہ دویات جو قوت حازمہ تو یہ دین رفتہ رفتہ نزز کر دیتی ہیں لیکن جو شاندوں سے جلد نزز ہو جاتا ہے نزز کے بعد انکیا کر دینے سے مرض کی بہکنی بہکنی ہو جاتی ایسی سمجھنے اس کو ایسی اور جو شاندوں کا علاج ہر ایک ملک ہر موسم ہر شخص ہر مرض میں مفید اور جلد نزز دینے والا کم خرچ بالا نشین ہوتا ہے ادویات ابھی میں داخل ہیں جو معتدل ہوتی ہیں نزز کے لئے مقصوص ہوتی ہیں اس کو لازمی رکھیں جو ہم بار بار اسمال کر رہے ہیں لفظ اور اس کو دھیمی آگبر کھانا لذیذ تیار ہوتا ہے درچہ سوم تیز ہونے کی وجہ گرم اور مرک ہوتی ہیں سرد درجہ تو تحج اور اخلاق ہے یہ درجہ مراز سوئے مزاج یعنی ارکان کی کمی بیشی سے جن میں مادہ نہیں ہوتا ہے انہیں مراز میں اسمال ہو سکتے ہیں درجہ چار میں سہریلہ ہوتا ہے قابل اسمال نہیں ہے مراز دیرین جو سہ سے دور جا چکی ہوں خشتہ یا مدبر کر دی جا سکتے ہیں نوٹ کر لیں سمجھ لیں کیا کرنا چاہیے پریکٹیکل پشت پر سیدھا جت سونے سے دماغی مراز پیدا ہوتے ہیں اگر نزلہ بھی ہو تو پھر پڑا مراز پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ مولک ہوتے ہیں کبھی سوتے وقت مو نہ ڈانک موسم سرمہ میں جراب گرم پہن نیز نزلہ ہو یا نزلے کا خطرہ ہو تو سرم پر کانوں سمیت کپڑا لبیر دو یا ٹوپی پہننے کی ہدایت کر دو یا پہن لو اور پاؤں کو سرد کر دو اگر مرض کا مادہ اوپر والے حصہ میں ہے تو مریض کی پائن ایک وٹ انچی کر دیں تاکہ مقارد پاؤں کے راستے نکل جائیں اگر مرض کا مادہ جو ناف سے نیچے والے حصے میں ہے جدواء کا اثر دماغ کو مقصان پہنچانا مقصد ہو تو سرحانہ ایک فٹ بلند کر دو رات کا کھانا بھوک کا ایک حصہ چھوڑ کر لائیں یتر پرسنٹ یعنی کہ باددائیں پہلو پر نصف گھنٹا لیٹنے کی ہدایت کر دیں سونا نہیں چاہیے سونے سے نظلہ پیدا ہو جاتا ہے رات کے خانے کے بعد کم کم اگر چل سکیں تو پانسو قدم چل نہیں ہرنا جنگ نائٹ واک اس کی ہدایت کریں نظلہ خنام نشان ختم ہو جائے سونا بہرہ پان بھی پیدا کرتا اس لئے خانے کے فور بعد سونے مطلق سکتی سے منع کر دیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو آج اپنے پیشنس کو بھی یہ نصیت کریں اچھا فرنڈز اب چلتے ہیں قبض کی وجہ سے کچھ کہتے ہیں قبض ہوتی ہے کچھ قبض مریض کو پکانا آیا ہوا محسوس ہوتا مگر آتا کچھ نہیں اگر کچھ آئے بھی تو پس پس کچھ نہیں ہوتی حاجت بھی معلوم باقی ہے کچھ باقی ہے قبض والے مریض ہمیشہ اثر سے تنگ رہتا ہے اگر ہر وقت حاجت رہے تو آمہ مستقیم کا ضاف کمزوری ہو جاتی ہے نشان یہ ہوگا نشان یہ ہوگی چلتے حاجت ملوم نہیں ہوگی لیکن جب تک بیٹھا رہے حاجت زوروں پر ہوگی ہوا زیادہ خرج ہوگی پیٹ کھلا رہے گا خصوصا تین بجے کے بعد سے لے کر عشاء تک دونوں پاؤں پر بیٹھنے سے رام ہو جاتا ہے پھر حاجت نہیں رہتی البتہ پڑا رہنے سے پھر حاجت ہو جاتی ہے پکھانے کی جگہ میں خارش اور چمونے بھی ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے کسی نے جمال گھوٹے دے دی لیکن غلط طبیعی پکھانا وہ ہے جو رسے کی طرح آئے اور نکل جائے اور طبیعت اس سے ہلکی ہشاش بشاش اسی وقت ہو جائے اور مزید آنے کے انتظار نہ رہی خورا کے ساتھ پانی سیر ہو کر پینے سے بھی قبض نہیں رہتی پہلو راست یعنی دائیں طرف سونے سے حضم قبی ہوتا ہے یہ نوٹ لازمی رکھیں کس طرح سے رات کو سوا جاتا ہے یا کس طرح سے مریض کو رات کو سونے کی نصیت کی جائے انہی عدیت پر عمل کرتے ہوئے بھی بیماری کا ہونا حیران کن نہیں حقیقت میں حضم اول حضم اول صحت کا ضامن ہوتا ہے باقی جتنے بھی حضم ہوتے ہیں جو بھی دون سون سب اس کے بعد جتنے بھی اقسام ہے وہ حضم اول کے ہی تابعہ ہیں اگر حضم اول میں نقص پیدا نہیں ہوا تو باقی تینوں حضم بے نقص رہیں گے جنہی انہیں کوئی نقص نہیں رہے گا اور اگر حضم اول میں نقص پیدا ہو گیا تو باقیوں کو متاثر کر دے گا کیونکہ یہ ہوتا ہے طبی اٹھ پچھو سے کام مت لیا جائے نظر کے لئے سرد مراز میں گرم پانی دو درجہ دون پر گرم مراز میں سرد پانی درجہ دون پلانے سے نظر ہو سکتا ہے جو ایک ایک دو دو کون کر پلانا چاہیے دوائی ملا کر جو شاندہ یا خساندہ بناہ لینے سے نظر کی طاقت بڑھ جاتی ہے خصوصا ٹی بی کے لئے اچھا پانی ایک مفید دلاج اگر ساندہ کا پانی گرم کر جائے تو نقصان کرتا ہے اس سے ثابت گوا کہ پانی گرم یا سرد پلانے ہی اصل حصول ہے اس کے علاوہ اگر نظلہ سرسام خانسی دماغ جریان سلال الرحم یعنی مادے جن کا مادہ رقی پتلا ہو چکا ہو ان مریضوں کو سر کے بل پاؤں اوپر کی طرف کر کے کسی دوار کے سارے کھڑا ہونے کی ہدایت کی جائے اور یہ مشک ہر روز پانس پندرہ میرے تک جاری رکھیں جو کر سکیں جو مریض یہ مشک نہ کر سکیں ان کو چار پائی پر الٹ آ کر ان کی چار پائی کو پائیں چار پائی کی جو پائیں تھی ہوتی ہے ایک پوٹ انچہ کر دیں آ ہاتھ گھنٹے سے ایک گھنٹے تک مریض کو اسی حالت میں رکھیں اور مریض خاموش سے لٹ رہے کسی علاج بھی ہوگا انشاء اللہ ہر مریض سے مکمل صحت من ہو جائے گا اور شفاوز کو مل جائے گی اگر مریض کا مدہ غلیز ہو تو اسی طرح مریض کے سرانے کو ایک فوٹ انچہ کر دیں انشاء گھنٹے سے ایک گھنٹے تک مریض اسی حالت میں رہے تو انشاء طرح ہم بلا دعا بھی علاج کر سکتے ہیں یا دعا کی معمولی مدد لینے سے بھی مکمل صحت ہو سکتے ہے عرض مادہ ہو یا ریا اس کا امالہ دوسری طرف کر دیں تاکہ وہ مادہ بیمار عزو پر نہ کر سکے اگر بدن میں کسی جائے درد ہے تو درد بار یا چھ انچ موچہ کر دیا جائے تو قبض کبھی بھی نہیں ہو گی اس کو نوٹ کریں امید کرتا ہوں آپ کو اتنی جو ہم آگے چلتے جا رہے ہیں سمجھ آگیا ہو گیا کیسے پیچیدگیاں ہوتی ہیں کسی طرح دوائی دی جائے کسی دوائی نہ دی جائے کسی جگر سے اخلاعات ہیں خدا انتظام کے تحت اپنی اپنی مقررہ مقدار میں بذریہ ورید شریعانی دل میں پوائنٹ ہیں اور دل ان کو حرارت غریزی سے دیمی دیمی سی گرمی پنچاتا ہے جو عبن ستیب بخارات ان اخلاعات سے پیدا ہوتے ان کا نام ہی روح ہے جو خون پر سوار شریعان ومطمان جسم میں دورہ کرتی ہیں جس سے ہر حضور زندہ رہتا ہے پسر روح ہیوانی جس کا تعلق دل سے کم صرف جسم کو زندہ رکھنا ہے کوئی اور کام اس کا نہیں ہے گوئی بیجلی سے تمام گر روشن ہے پھ جس حصہ روح نے دماغ کو زندہ کر دیا ہے اس جگہ اس روح کا نام بلاز کام کے روح نفس انی ہے کیونکہ جو قدرت نے دینی اور دنیاوی نفس انسانی کے سفرد کر رکھیں وہ سب اسی کے بل بوت پر چلتے ہیں پٹھوں کی معرفت ہر عزو اور ہر قوت سے خواہ خمس ظاہری یا یہاں اس کا نام روح طبیعی ہے کیونکہ یہ اس طبیعت کو طاقت اور کام کے قابل بنا رہا ہے جو جسم کی محافظ ہے اور تمام کام جسمانی توانائی گذائی اور دوائی کا اس کے حد میں ہے اور دشمنہ مرض کا مقابلہ بھی اسی کے ذمہ ہے یہی روح طبیعی ہر مرض زہر تکلیف کا مقابلہ کرتی ہے اسی مقابلے کا نام تریٹمنٹ علاج ہے کسی اندر رونی یا بیرونی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے روح اور معوف جگہ پر مہخون پہنچ جاتی ہے تاکہ معوف جگہ کو گرم کر درد کو دور کر دی جائے ٹھیک ہوگی یہاں تک سمجھ لگی ہوگی کیسے کام ہوتا ہے اور جو ہم کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے معفض ہے چونکہ جو ضرب خوردہ جہاں پر نقصان ہوتا ہے جو جگہ ہوتی ہے ضرب خوردہ جگہ وجہ اجتماع خون نیلی پڑ جاتی ہے اور درد عرضہ جو اندرونی ہوتے ہیں درونی عرضہ میں انتلاہ ہو جاتا ہے انتلاہ مادہ کا ہو یا ریاہ کا ورم پیدا کر دیتا ہے جس کا علاج گرم ٹکور ہے حضور ماف کے افعال میں نقص جس کا نام مرض ہے وہی کمزوری کا علاج جو شاندہ دارچینی ہے یہ علاج کر لیں جو شاندہ دارچینی کر برابر وزن چین نہیں اس کے ساتھ ملا لی جائے پھر جو مرقب بنے گا اس میں سے ایک معاشا دینا بھی نہیت مکوی روح ہے جو روح کے ضاب کو دور کر دیتا ہے اچھے تو فرنڈز روح کی بھی چار قسم ہیں تین کی طبعی ارواح کی تشریح تو کر چوتھا روح عمر الہی ہے جس کی حقیقت اللہ بیتا جانتا ہے یہی روح سب سے افضل ہے فرنڈز اگر کسی جگہ کوئی مشکل بیش آئے جا لاج مالجے کے لیے کسی مریض کے مطلب کسی قسم کا یقی مشورہ درکار ہو تو نیش کمیٹس میں لکھ دیں ملہ تاخیر جواب دے دیا جائے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں لائک کریں کمینٹس کر دیں اور آپ دن دوستوں کے پاس شیئر کر دیں تاکہ جس کو بھی اس علم کی ضرورت ہو اس طرح پہ علم پہن جائے اب میں اجازت چاہتا ہوں دوسر دوسر ساتھ اللہ آپ کا حامی ہو ناصر ہو آپ کا حافظ خان السلام علی